بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیجہ ڈکیت اس بار بہت بری طرح فسا ہے اور اس کی ساری چالیں کسی کام نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نظر آنے لگا ہے سب کو نظر آنے لگا ہے کچھ اندر کی باتیں ہیں اس کے علاوہ بنی گالا میں ہر روز اجلاس ہو رہے ہیں ہر روز اجلاس ان اجلاسوں میں کیا چل رہا ہے زیادہ ترکت تو نہیں پتہ چلتا لیکن ایک دو باتوں کو پتہ چلا ہے وہ کافی دلچسپ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے والا معاملہ چل رہا ہے اس کے علاوہ تین چار بیانات ہیں بڑے دلچسپ تو ناظرین سر فرس یہ ہے کہ پرویز اجلاحی نے اپنی حکومت بچانے کیلئے کبھی عدلیہ سے ساز باز کی کبھی عمران خان کو بلیک میل کیا کبھی عمران خان کی خوش آمدے کی کبھی عمران خان کی بیزتی کی اور دھمکیاں دیں اور کبھی اسے رشوت کے طور پر اپنا سپتر مونے سے لائی اس کے کبرے میں بھیجا کبھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی ایک ہفتے میں چار بولا کاتے کی اور کبھی چودری شجاعت کی منتے کی کبھی زرداری کو بغامات بھجوائے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب وہ فس گیا ہے عمران خان نے اسے جو صاف کہا ہے کہ بھئی اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پھر ہم اپنی حمایت واپس لے لیں گے نہ صرف یہ ہے کہ اپنی حمایت واپس لے لیں گے بلکہ اپنے ارکان اسمبلی سے اسٹیفے بھی دلوا دیں گے اجلاسوں میں یہ فیصلے کی نویت کیا تھی یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے بارے میں سنا یا تاریخ میں پڑھا دنیا کی کوئی سیاسی جماعت صرف پاکستان یا اڈیا کی نہیں دنیا کی کوئی سیاسی جماعت جس کے ہر روز اجلاس ہوتے ہوں ہر روز سیاسی جماعتوں کے اجلاس اس کی ہائی کمان کے اجلاس یا ٹاپ لیڈر کے اجلاس مہینے میں ایک مرتبہ ہو جاتے ہیں مہینے میں دو مرتبہ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ایمبرجنسی قسم کی صورتحال ہو جیسے کہ تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ یا اس طرح کے مسئلے تو پھر دوسری تیسری روز بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ظاہر ہے ہفتہ دس دن پندرہ دن اتنا عرصہ ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ اجلاس نہیں ہوا کرتے لیکن پی ٹی آئی دنیا کی واحد پارٹی ہے جس کے اجلاس ہر روز ہو رہے بلا ناغہ ہو رہے اور اس میں کسی قطعی فیصلے تک نہیں پہنچا جا رہا یہ اس پارٹی کی قوت فیصلہ کی حالت ہے عمران خان دو مہینے سے خود ساختہ گرفتاری خود ساختہ نظر بندی کا عرصہ گزار رہے ہیں آپ نے خود ساختہ جلاوطنی تو سنی ہوگی کوئی لیڈر کسی مسئلت کی وجہ سے یا حکومت کے دباؤ کی وجہ سے یا حکومت کے ڈر کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسی مثالیں وجود ہیں کہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر طویل عرصہ یا کچھ عرصہ باہر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خود ساختہ جلاوطنی لیکن خود ساختہ نظر بندی پوری ہسٹری میں ہمیں کہیں نہیں ملے گی اور ٹانگ زخمی ہے اس کے بہانے یہ دو مہینے سے باہر باہر بھی لکھلتا اس نے تین چار دن پہلے جو عارف علوی کو کہا کہ میری عارفی چیف سے ملاقات کرا دو تو اس میں اس نے یہ کہا کہ ملاقات جب ہوگی تو عیوان صدر میں ہوگی یہ اس نے کہا میں چل کر آ جاؤں گا اور پھر اس کے اگلے ہی دن اس کو کچھ خیال آیا کہ میں تو تو خود ساختہ قید میں ہوں اور اس قید کا جو حکم ہے وہ بھی کسی نے دے رکھا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسے بزدلی کا دورہ پڑا ہوا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو اس نے پھر دوبارہ علوی کو میسج کیا کہ یار لاہور میں ملاقات نہیں ہو سکتی بنی گالا میں وہ نہیں آ سکتے ہر بنی گالا میں آنا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے عارف علوی کو وہ ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے اس کے بجائے وہ سعودی رب چلے گئے تو اس کی مجدوں پر پانی پھر گیا تو اب جلاس میں ایک فیصلہ ہوا اور ایک اطلاع دی گئی عمران خان کی طرف سے دونوں ہی دلچسپ باتیں فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے ارکان سطیفہ دے دیں اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں رہا کیونکہ پرویزرائی اسمبلی توڑنے پر آمادہ نہیں ہے لطیفہ یہ بھی ہے کل کے بات ہے کل رات کے بات کہ اس نے پرویزرائی نے کہا کہ عمران خان میرا قائد ہے اور قائد عظم کے بعد اتنا بڑا لیڈر ہمیں پہلی مرتبہ ملا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ اعتماد کا بورٹ نہیں لوں گا اسمبلی بھی نہیں توڑوں گا یعنی جسے یہ قائد عظم مانتا ہے اس کا حکم ماننے کیلئے تیار نہیں ہے ویسے عزرہ تفنن آپ یہ سن لیجئے کہ نواز شریف صاحب کو جب وہ پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے تھے تو قائد عظم حسانی کا خطاب پرویزلہی نہیں دیا تھا اور پرویزلہی نہیں یہ ایک مصنف کو گھیر کر ایک کتاب لکھوائی تھی قائد عظم حسانی میاں محمد نواز شریف پھر جب یہ زرداری کی حکومت میں ڈپٹی پرائیمسٹر بنا نام نہات تو اس وقت بھی اس نے زرداری کی بارے میں جو کلمات ادا کیے مختلف پریس کانفرنسوں میں بیانات میں جلاسوں میں اس میں زرداری کو قائد عظم تو نہیں کہا گیا لیکن جو کچھ کہا گیا اس سے لگتا تھا کہ زرداری قائد عظم سے بھی بڑا لیڈر ہے اس سے پہلے مشرف کے بارے میں اس نے یہی کہا تھا میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر حمزہ شہباز شریف وزیراعظم بن گئے وہ نہیں بنے گی کیونکہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے لیکن بالفرض وہ بن گئے اور حمزہ نے پھر وزیراعظم بن کر پرویز الہی کو یہ دعوت دی کہ آپ دونوں باپ بیٹا یہ وزارتیں قبول کر لیں سپیکر شیف قبول کر لیں یا کوئی چیز تو اسی پرویز الہی نے کہنا ہے کہ قائد عظم کے بعد حمزہ شہباز سے بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں ہوا حمزہ شہباز میں وہ سارا ویژن موجود جو قائد عظم میں موجود تھا وہی جذبہ وہی قابلیت وہی صلاحیت وہی سہرنگیش شخصیت وہی ملک کے لیے جان کی قربانی تک لگا دینے کا حمزہ شہباز قائد عظم کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے یہ پرویز الہی کا بیان ہونا ہے پتہ نہیں ہے اس وقت تک یہ بیان دینے کی قابل بھی ہوگا کہ نہیں کیونکہ ما شاءاللہ اسی سال کے عمر تو ہو گئی ہے تو خیر اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پرویز الہی تو قابل اعتماد نہیں ہے یہ جھوٹا بھی ہے اس کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اس کو سبق سکھانا ضروری ہے اور سبق یوں سکھائے کہ ہم تو لوبے ہیں سرنا ہم تم کو بھی لے لوبے ہیں کہ ہم استیفے دے رہے تمہاری حقومت خود بہت ختم ہو جائے گی لیکن اس میں عمران خان نے پھر پوچھا کہ کیا ہمارے ساری ارکان استیفہ دے دیں گے تو جواب میں بتایا گیا کہ معاملہ کچھ مشکوک ہے کچھ ارکان استیفے نہیں دیں گے کتنے ارکان کسی نے کوئی تعداد بتائی کسی نے کہا تین استیفے نہیں دیں گے کسی نے کہا کہ پچاس استیفے نہیں دیں گے لیکن پھر کسی نے کہا کہ اگر آدھے ارکان نے استیفہ نہیں دیئے تو پھر کیا ہوگا پھر تو پرویز الہی کی حکومت تو نہیں رہے گی لیکن ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اسمبلی تو بلقرار رہے گی وہ تو نہیں ٹوٹے گی یہ بھی بڑی پرشانی والی بات ہوئی اس لیے اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ حکمی نہیں ہے یہ پرویز لاحق وہ ایک الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ وہ گیارہ تاریخ تک اعتماد کا ووٹ لے لیکن اگر وہ نہیں لیتا تو استیفے دینے کے نوبت پھر بھی نہیں آئے گی ناظرین یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں مثلا انہوں نے پچھلی مرتبہ جب اسمالیوں سے استیفوں کی بات چلی تھی تو یہ خبر میڈیا میں چلوائی تھی چھپوائی تھی ہر اخبار نے چھپی ہر ٹی وی چینل نے نشر کی کہ پی ٹی آئی کے تمام ایک سو چھتر ارکان کے استیفے سبتین خان سپیکر کو مل گئے ہیں ایکچولی ایک بھی استیفہ سپیکر کے پاس نہیں ہے ایک بھی استیفہ یعنی ایک سو چھتر تو بہت ہی دور کے بات ہے ایک بھی استیفہ ابھی تک جمع نہیں ہوا کل پر سم ہو سکتا کچھ استیفے اس کے پاس پہنچ جائیں لیکن عام اندازہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی اتنی بڑی تعداب استیفے دینے سے انکار کر دے گی کہ حاملی بھی حیران رہ جائیں گے اور مخالف بھی حیران رہ جائیں گے یہ ہے ان کے فیصلے کی حقیقت میں ہر روز جلاس ہوتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے یہ جو فیصلہ بظاہر انانس کیا گیا ہے کہ ہم گیارہ طریق کو استیفے دے دیں گے اگر پرویز الہائی نے اسم لینا توڑی یہ خبر جو ہے یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ گیارہ طریق کو بھی ان کے استیفے نہیں آ رہے اور پرویز الہائی اس مشکل میں ہے کہ میں اعتماد کے ووٹ لوں تو کیسے لوں کیونکہ اس کو بھی پی ٹی آئی تو یہ دعویٰ کر رہی ہے نا پھیلاری ہے کہ ہمارے صرف تین ارکان باغی ہیں اور ایک رکن کی ہمیں حمایت مل گئی ہے گویا کہ صرف دو ارکان ہمارے غائب ہیں اور ہمارے پاس ایک سو نوے کی تعداد ہے اور دو نکل گئے تو ایک سو اٹھاسی رہ جائیں گے جبکہ ہم کو ایک سو اٹھاسی چاہیے یعنی کہ ہم ایک ووٹ سے ایک ووٹ کی اکثریت سے یا دو ووٹ کی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے لیکن اصل میں کتنی تعداد غیر حضر رہنی ہیں پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہوگا لیکن پرویز الہائی کو بہرحال پکا پتا ہے اسی اچھی طرح پتا ہے کہ کتنے ارکان نے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آنا ہے اسی لیے اس نے ڈٹ کر کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا کیونکہ یہ گورنر کا غیر آئینی حکم ہے اب اگر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ گورنر کا حکم ماننا پڑے گا اور اعتماد کا ووٹ لینے پڑے گا تو بھی پرویز الہائی پھنس جائے گا اور اگر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ گورنر کو اختیار نہیں ہے گورنر کا عادی نصف قل ادم قرار دے دیتی ہے جس کا امکان زیادہ ہے کیونکہ ظہر ایک ملی بغت تو ہے تو پھر پرویز الہائی کو اپنے موں سے یہ دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا کہ جناب میں تو اسمبلی نہیں توڑ رہا وہ اسمبلی نہیں توڑنے کا اعلان کرے گا تو ظہر یہ اس کی حکومت نہیں رہے گی اور اگر اسمبلی توڑ دیتا ہے تو بھی اس کی حکومت نہیں رہے گی یعنی کہ گیارہ تاریخ کے بعد پرویز الہائی صاحب جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور خبر جناب والا یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ جو پانچ سو عرب روپے کی چوری کی ہے دونوں باپ بیٹا نے وہ ان کو حضم نہیں ہوگی آلہ سطح پر کچھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ اتنا بڑا لاکہ برداشت کے قابل نہیں ہے ماضی کی ڈکیٹییں تو جو تھی آپ کو جاد ہوگا یہ پرویز الہائی انیس سو چھاسی ستاسی سے پچاسی چھاسی سے چوریاں کر رہا ہے ایک کوپریٹر سکینڈل تھا لوگوں کو زیادہ منافع کا لالت دیکھ کر بینکوں میں رکم جمع کروائی گئی شروع شروع میں لوگوں کو بہت زیادہ منافع دیا گیا اگر کسی نے ایک لاکھ روپے بینک میں جمع کرائے ہیں تو اس کو ایک لاکھ کا منافع لوگ تو پاگل ہو گئے اتنے بڑے منافع کی خبروں سے اور جب عرب روپے جمع ہو گیا انہوں نے سارے کوپریٹر بینک بند کر دیئے رقم لے کر نگل لیئے یہ ان کی شیطنت امیز قسم کی سیاست ہے اور یہ ان کا بے ایمانی والا کاروبار ہے یہ کاروبار بھی بے ایمانی سے کرتے ہیں اور سیاست میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں کاروبار میں بھی دھوکہ سیاست میں بھی دھوکہ چوری ڈکیتی اور تھگی کے علاوہ ان کو پرویز الہی کو کوئی کام نہیں آتا اور جس کا بیٹا ہے مونس الہی وہ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ سے بھی گورا جہاں کہنا چاہیے کہ بیٹا باپ سے بھی کوڑا پرویز الہی یہ کوڑ کا نام ہے تو مونس الہی اس سے بھی زیادہ کوڑا ہے کرپشن میں یہ اپنے باپ کا بھی باپ ہے تو خیر جلاس میں عمران خان نے کچھ جذباتی باتیں بھی کی یہ کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو ترکی کے طرح قوم کو سرکوں پر آنا پڑے گا ظاہر ہے کوئی نے نکلا یہ پی ٹی آئی وحد پارٹی ہے جس نے پچھلے آٹھ مہینے میں کم سے کم بیس مرتبہ یہ کال دی کہ قوم سرکوں پر نکلے قوم سرکوں پر نہیں نکلی آپ نے سب نے حشر دیکھا کہ اگر زیادہ سے زیادہ کہیں لوگ جمع ہوئے پشاو اللہور میں یا کلاچی میں یا پنڈی میں یا سلام آباد میں تو ان کی تعداد چار پانچ سو تین چار اور آخری جو بڑا اجتماع ہوا لیبرٹی میں جس کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان آج پاکستان کو حقیقی آزادی کی رستے پر ڈالنے والے ہیں اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اور اس وقت لوگوں نے بتایا تھا میں نے بھی بتایا تھا کہ لیبرٹی چوک میں پانچ سی ہزار سے سات ہزار سے زیادہ آدمی آئی نہیں سکتے وہاں یہ لاکھوں کیسے کریں گے تو جناب وہاں لیبرٹی چوک میں چند سو لوگ تھے اور پھر جو گورنر ہاؤس میں ایک فیصلہ کن مظاہرہ ہونا تھا جس دن پنجاب اسمبلی میں انہوں نے یہ سارا گورنر راج بیالا مسئلہ گورنر راج کا آڈر آیا تو گورنر ہاؤس کے باہر جو مظاہرہ کرنا تھا اس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تاریخ ساز ہونا چاہیے اور اسے ریکارڈ قائم کرنے چاہیے تو وہاں جناب دو سو پچاس سے دو سو اکاون نہیں تھے دو سو پچاس ہی تھے دو سو پچاس اڈائی سو لوگ اس سے زیادہ نہیں تھے ایک ٹی وی چینل نے بڑے چینل نے خبر جاری کی کہ چار پانچ سو لوگ ہوں گے یہ غلط ہے چار پانچ سو لوگ نہیں تھے دھائی سو سے بھی کم ہی ہوں گے تو یہ اس کا حالہ تھی تو پھر اس نے جذبات دخار خطاب کیا پرسوں والے جلاس میں کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں مجھے پتہ ہے کہ میری گرفتاری کا فیصلہ بڑے لوگوں نے کر رہے ہیں بڑے لوگوں سے مراد پتہ نہیں کیا ہے حکومت مراد ہے یہ فوج مراد ہے جو بھی اس کی مراد ہے اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کے فیصلہ کر لیا ہے اور پھر سینے پر ہاتھ مار کر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے پنکی پیرنی نے اس نے تو خیر پنکی پیرنی نہیں کہا بشرا بی بی کہا ہوگا یا کہا ہوگا کہ میری بیگم نہیں یا کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہے تو لیکن میں ترجمان نہیں کر رہا ہوں اس نے کہا کہ پنکی پیرنی نے مجھے حکم دیا ہے کہ گرفتاری مت دینا کیونکہ اس سے حقیقی حضادی کا جو تمہارا جہاد ہے وہ متصر ہوگا تو اس لیے میں گرفتاری دینے سے آوائیڈ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ لوگ ترکی کی طرح سرکو پر نکل آئیں اور مجھے گرفتار ہونے سے بچا لیں جہاں تک اس کی یہ بات ہے کہ حقیقی جہاد حقیقی حضادی کی جہاد کو اثر پڑے گا وہ لقصان ہوگا تو سوال یہ ہے کہ جنہاں بھی اللہ حفیقی حضادی کے جہاد ہے کہاں کہیں کسی کو نظر آ رہا ہے کہیں لوگ سرکو پر نظر آ رہے ہیں پورے ملک میں کسی ایک بھی جگہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی دھرنا ہو رہا ہے کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے کوئی لوگ پلے کار لے کر سرکو پر لکھ لے ہوئے ہیں چاہے دھو ڈیر درجیں نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ زوان پارک سے باہر آنے سے بھی ڈرتا ہے پندرہ دل پہلے پندرہ بیس دل پہلے خبر آئی تھی کہ خان نے حتمی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا فیصلہ کر لیا حتمی جنگ تو یہ اس کے ہر جلسہ جو ہے ہوتا ہے وہ حتمی جنگ کا اعلان ہوتا ہے شروع میں بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ خبر آئی تھی پندرہ بیس دل پہلے کہ حتمی حتمی مارکہ لڑنے کے لیے عمران خان کا فوری اور ہنگامی بنیادوں پر لاہور سے بنی گالا شیفٹ ہونے کا فیصلہ بنی گالا میں تیاریاں شروع کر دیں تیاریاں کیا شروع کر دیں وہاں زندہ مرگیاں گلا کر جمع کر دی گئیں یا کالے مارش جمع کر دیں گے کیا کر دیا گیا لیکن وہ بیس دن گزر گیا اور محصوف زمان پارک سے باہر آنے کی ان میں حمد نہیں ہے اور بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹانگ وہ ابھی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا ناظرین ایک اطلاع اور سنو لیجئے کہ اس نے پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے مشرع دیا کہ بچاؤ کب ایک ہی امکان ہے کہ جہانگیر ترین کو منا لیا جائے پنجاب حکومتی بچ جائے گی اور جہانگیر ترین کے فوج سے بڑی اچھے تعلقات ہیں اس میں کہا گیا مجھے نہیں پتا ہے فوج کے ساتھ اس کی اچھے تعلقات ہوں گے میں نہیں کہہ رہا لیکن اجلاس میں کہا گیا کہ یہ ان کے فوج کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں گرفتاری اگرہ کا مسئلہ بھی رک جائے گا تو اس نے جہانگیر ترین کو فون کیا اور معافی تلافی کی بڑی غلطی ہوئی ہم سے بڑی زیارتی ہوئی اور آئیے پھر پرانے سنہرے دنوں کو ریوائیو کریں تو جہانگیر ترین نے جب جواب دیا وہ اسے سن کر عمران خان کو سامپ سون گیا جہانگیر ترین نے کہا ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک ہی شرط ہے کہ پارٹی کی قیادت میرے حوالے کی جائے تاکہ میں معاملات آپ کی ٹھیک کرا سکوں اس پر اسے لطیفہ سمجھئے اسے جہانگیر ترین کا تن سمجھئے یا آٹیک سمجھئے عمران خان کے سٹی گم ہو گئی فون بند کر دیا اس کے بعد اس نے جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے جہانگیر ترین سے کیا اس کی تفصیل آپ کی علم ہے اس نے جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی سازش بھی کی اس کی کردار کشی کی اس کے خلاف اپنی پوری میڈیا ٹیم اس کی کردار کشی کے لیے وقف کر دی اور بہت کچھ کیا اس کو مالی نقصان بھی پچایا اس کے سارے حسانات کا بدلہ اس نے یوں چکایا تو اب یہ ماضی کو بھول جائیں چودری شجات والا فارمولاک بٹی پاو اور نئے سرے سے ان سنہری دنوں کو ریوائب کرے سنہری دنوں کے لفظ تو یہ سنہری دن جو تھے اب کبھی نہیں آئیں گے عمران خان کو اندازہ نہیں ہے تو ناظرین بیانات دو چھوٹ چھوٹے ہیں ایک تو شیخ رشید کا بیان ہے عمران خان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے یہ شیخ رشید کو یہ بات کس نے بتائی جنرل باجو نے بتائی جنرل آسم منیر نے بتائی یا شہواز شریف نے بتائی یا رانا سنواللہ نے بتائی کس نے بتائی لیکن اس کو چھوڑیے سوال یہ ہے کہ وہ تو زمان پارک کی چار دیواری سے نکلی رہا باہر نکلے گا تو کوئی زہر دے گا نا یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہا اور اگر زمان پارک میں ہی کس کو زہر دیا جاتا ہے تو پھر الزام ان پر آئے گا جو زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں پنکی پیری تو زمان پارک میں نہیں ہے بلکہ وہ تو سنا ہے بنی گالا میں بھی نہیں ہے وہ کہیں اور نکل گئی ہوئی ہے نہ علم ہے کہ وہ نہ زمان پارک میں ہے نہ وہ بنی گالا میں ہے تو پھر زہر دینے کا الزام شیخ رشید ملاقات کر کے آئے ہیں ہو سکتا ہے وہی اگلی ملاقات میں کوئی اس کو چرسی تکے میں زہر مڑا کر دے دیں اور دوسرا پنجاب حکومت کا ایک وزیر ہے لاجہ بشارت اور پنجاب جس طرح پرویز لاہی کا بہت نیک کردار آدمی اسی طرح کا نیک کردار آدمی یہ بھی ہے اس کو بھی نئے نئے عشق لڑانے نئے نئے لڑکیاں فسانے اور شادیوں کرنے کا شوق ہے خیر وہ الگ بات ہے تو اس سے پریس کانسلس میں صحافی نہیں پوچھا کہ یہ پرویز لاہی جو ہے یہ آپ کا چیف ملیسٹر ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا تو راجہ بشارت نے کہا کہ ہم نے تو اسے پی ٹی آئی کا وزیر اللہ بنایا تھا مطلب آپ خود سمجھے لیگی اس فکر کا کیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اسے پی ٹی آئی کی وزیر اللہ بنایا تھے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اللہ بن گیا تو پرویز لاہی کا ایک وزیر جو سینئر وزیروں میں باختیار وزیروں میں شمار کیا جاتا ہے پرویز لاہی کی قبینا کا وزیر اپنے ہی چیف ملیسٹر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تو اندازہ کیجئے کہ عمران خان کیسے کیسے بیزت ہونا ہے اور پرویز لاہی کیسے کیسے بیزت ہونا ہے بیزتی کا یعنی انہوں نے تو بیزتی کی بھی بیزتی کر دی اتنی ان کی زیادہ بیزتی ہو رہی ہے عمران خان کی بھی اور پرویز لاہی کی بھی کہ بیزتی مو چھپاتی پھر رہی ہے کہ یہ تو میری بھی بیزتی ہو گئی ہے تو ناظرین یہ ہے اب تک صورتحال تو انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ مزید افسروں کے ساتھ اگلے ولاگ میں حاضر خدمت ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیئے خدا حافظ